نہیں بنایا گیا کہ مسلمان کو شریزنشپ نہیں دی جائے گی اور ماباخی تمام مذاہب کے ماننے والوں کو دیا جائے گا یہ بدنما داغہ بھارت کی پارلیمنٹ کی تاریخ پر سی ڈابل اے ایز ای بلیک مارک آن انڈین پارلیمنٹری فارم آب دیمکریسی میں بڑی فقر کے ساتھ اور ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ کسی بھی حکومت نے اس طرح کا بدنما اور کالا خانون نہیں بنایا جو نریندر موڈی اور عمید شاہ نے مل کر بنایا کہ مذہب کے نام پر ملک کو باٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور آج اگر مسلمانوں سے سوال کیا جا رہا ہے کہ تم کیوں روٹ پر نکل کر آیا ہو آج اگر مسلمانوں سے ہماری مار بہنوں سے پوچھا جا رہا ہے کہ کہاں تم گھر سے نکل گئی تو ہم ان کو بیان دیتی ہیں ان کو پیغام پہنچاتی ہیں اور میں اپنی ماں کی طرف سے اپنی بہنوں کی طرف سے ان تمام حکومت کی کرسیوں پر بیٹھ کر ظلم کرنے والوں سے کہتا ہو کہ اگر آج ہم گھر سے نکل ہیں تو وطن کو بچانے کے لئے نکل ہیں اس وطن کی روح کو بچانے کے لئے نکل ہیں اس ترنگی کی عظمت کو بہال کرنے کے لئے نکل ہیں اس سمیدھان کو زندہ رکھنے کے لئے نکل ہیں اس ملک کو گاندی امبیکر کا ملک برخرار رکھنے کے لئے نکلیں ہم اس ملک کو کبھی بھی آر ایس ایس کی سونچ میں نہیں ڈانچ سکتے ہم اس ملک کو کبھی بھی گوٹسے کا ملک نہیں بنا سکتے ہم اس ملک کو کبھی بھی جنہ کی راہ پر نہیں لے کر جا سکتے اگر آج ازاود دینویسی واریس پتھان امتیاز جلیل اگر آج یہاں پر کھڑے ہو کر فقر سے کہہ رہے کہ ہم بھارت کے ہیں اور رہیں گے کیوں کیونکہ ہم نے جنہ کے پیغام کو ٹکرایا تھا حمد بھارت کو اپنی سرزمین مانا اور میری عزدہ اور ماں اور بہنوں یہ لڑائی ہے اس ملک کی خوبصورتی کو بچانے کے لئے اس ملک کی خوبصورتی کو ختم کرنے کا کام اگر کوئی بڑی تیزی سے کر رہا ہے تو موجودہ وزیر آزم جناب نریندر موڈی کر رہے اور ان کا ساتھ بخوبی نبار ہے وزیر داخلہ جناب امیش شاہ صاحب میری عزدہ دار ماں اور بہنوں ان پی آر ان آر سی کیا ہے بار بار وزیر آزم بولتے ہیں کہ کسی سے بھی سٹیزن شپ نہیں چھینی جائے گی بھارت کے پرائم منسٹر آپ جھوٹ بول رہے ہیں آپ جھوٹ کر رہے ہیں میں آج بھی چیلنج کر رہا ہوں بی جے پی کو بلکہ میں نے وزیر داخلہ سے بھی کہا کہ آپ راہل گاندی ممتہ بینر جی اکیلیس سے بحث مت کرو آؤ دو داری والے مل کر بحث کر لیں گے میرے ایک سوال کا تم جواب نہیں دے پاؤ گے یہ خانون شہریت کا کیسے چھینتا ہے سنو آپ آسام میں انار سی ہوا آسام میں سپریم کورٹ کے ماتحد انار سی ہوا انیس لاکھ عوام کے نام نہیں آئے اس انیس لاکھ میں پانچ لاکھ مسلمان پانچ لاکھ چالیس ہزار بنگالی ہندو تھے کیا یہ بات سچ نہیں ہے امید شاہ کہ تمہارا آسام کا فائنانس منسٹر یہ کہے چکا ہے کہ ہم سی ڈبل اے کے تحت وہ بنگالی ہندو جو بنگالی زبان بولتا ہے ان کو سی ڈبل اے کے تحت سٹرزنشپ دیں گے کیا تمہارا سی ڈبل اے کا قانون سیکشن سکس نہیں کہتا ہے کہ جس کے قلاف اگر مخدمہ بھی چل رہا ہے کوٹ میں وہ مخدمے ابیٹ ہو جائیں گے تو بتائیے جو مسلمان وہ بھی بنگالی زبان آسام میں بولتا ہے اس کو سٹرزنشپ نہیں ملے گی اس کو کوٹ میں اپنا کیس لگنا پڑے گا اور اگر کوٹ میں کیس ہار گیا تو ڈیٹینشن کیمپ میں جانا پڑے گا اس کے بعد ہائی کوٹ اور سپریم کوٹ میں لڑائی لگنا پڑے گا آسام میں وزیراعظم موڈی بنگالی ہندووں کو سٹرزنشپ دے رہے ہیں اور آسام میں جو مسلمان بنگالی زبان بولتا ہے اس کو سٹرزنشپ نہیں دے رہے یہ ڈسکریمنیشن ہے یہ نائنصافی ہے یہ آٹیکل فورٹین کا کھلا وائلیشن ہے جواب دو بی جے پی سنگیو کیا یہ میں سچ کہہ رہا ہوں یا جھوٹ کہہ رہا ہوں بتاؤ کیا تمہارا فائننس منسٹر آسام کی اسمبلی میں کھڑے ہو کر نہیں کہا تھا کہ ہم آسام میں پانچ لاک ہندووں کو سٹرزنشپ دیں گے تو پھر وہ پانچ لاک مسلمان کیا کریں گے کیا کریں گے وہ پانچ لاک مسلمان اس کا کوئی جواب نہیں ہے تو سی ڈبل اے سٹرزنشپ دیتا بھی ہے اور لیتا بھی ہے ان پی آر ان آر سی کیا ہے سنو میری ماں اور بینوں سب سے زیادہ تکلیف اس بھارت میں مہیلاؤں کہوں گی مہیلاؤں کہوں گی یاد رکھو میری اس بات کو اگر ان پی آر ہوگا کیوں ہوگی کیونکہ دنیا جانتی ہے کہ جو باپ اور ماں اپنی بیٹی کو پھول کی طرح پالتا ہے وہ اس گھر میں دوسرے گھر کو جاتی ہے جب اس کی شادی یا بیعہ نکاح ہوتا ہے بہت سے سیٹیفیکٹس کا پرابلم پیدا ہوتا ہے تو سب سے زیادہ تکلیف خواتین کہونے والی کیا ہے ان پی آر ان پی آر این آر سی ایک سکھے کے دو روخیں یاد رکھو آپ ان پی آر این آر سی ایک سکھے کے دو روخیں ٹو تاؤزن تری رولز میں لکھا گیا سیکشن تری سیکشن فور میں لکھا گیا کہ ان پی آر یہ ہوگا کہ آج جھولہ میدان کے طرف جتنے بیلڈنگ ہیں گورنمنٹ کا ایک سیکشن آفیسر آئے گا بیلڈنگ پر نام پوچھے گا پوچھے گا بتاؤ وارس تمہارے گھر میں کتنے لوگ ہیں وارس نام دیں گے اس کے بعد وارس سے پوچھے گا وارس تمہارے ماں باپ کہاں پیدا ہوئے ان کی ڈیٹ آف بارد بولو اس کے بعد وہ چلا جائے گا آدھار کارٹ لے گا ڈرائیونگ لیسنس پاسپورٹ الیکٹرول آئیڈی کارٹ یہ کہاں پر کہہ رہی ہے سرکار ایم ایچ اے کے ویب سائٹ پر انیومینیٹرز مینیول میں رول ون پوائنٹ فور سے ون پوائنٹ سون پڑھ دو آپ اور یہ جھوٹ بولتے ہیں منسٹر پورے بی جے پی کے سنٹر کے کنفیوز کرنا چاہتے ہیں سچائی تو تم لکھ چکے ہوئے تمہارے ویب سائٹ کے اوپر بہرحال جب وہ آفیسر چلا جائے گا وہ کسی آفیس میں بیٹھ کر اس کو اختیار دیا گیا ہے اس کو اختیار دیا گیا ہے سنو آپ کیوں ہم بھی ستے مسلمان تکلیف اور پریشانی میں عالم میں ہیں کیوں ہم کو کم ہے سنو سیکشن فور میں کہتا ہے کہ وہ کسی کو بھی ڈاؤٹ فول سٹیزن لکھے گا سیکشن فور سب سیکشن 3 اور پر لکھے گا کسی کو نہیں معلوم کیا ریشن ہے کیا سٹیپ سے کچھ نہیں اس کا اختیار دیس کرشن پاور دے دیئے گئے وہ سیکشن لکھے گا وارس پتھان اس داؤٹ فول سٹیزن اس کے بعد وارس کو بلایا جائے گا اور پوچھا جائے گا وارس تمہارے لینیز کے ڈاکیومنٹس دو تمہارے دادا کہاں پیدا ہوئے تھے کیونکہ تمہارا نام پتھان ہے تو کیا وہ افغانستان سے آئے تھے یہ پوچھیں گے اس نے کی بات نہیں ہے اور اگر وارس نہیں پروف کر سکا تو انرسی ہے وہ انرسی ہو جائے گا اور اگر وارس پروف کر دیا تو لس لگائی جائے گی جھولا میدان کے بلدی آ کے آفس میں اور اس میں کہا جائے گا کہ نام لکھا گیا ہے وارس پتھان کا فیروز کا فییاز کا جس کسی کو آ کر ان کے نام پر یا لس کے نام پر ابجک کرنے ابجک کرو برابر جائیں گے ابجک کرنے کیوں نہیں جائیں گے ابجک کرنے یہ سنگ پریوار کے جائیں گے یہ لوگ جا کر جب نام دیکھیں گے وارس کا نام فییاز کا نام فیروز کا نام مبین کا نام تو بولیں گے ان ناموں پر ہم کو ابجکشن اتراز اگر میں ابجک کر رہا ہوں تو مجھے پروف دینا پڑے گا کہ کیوں ابجک ہو جائے گا وہ انرسی ہو جائے گا اسی لیے ہم کہیں کہ ان پی آر اور انرسی ایک چیز ہے یہ میں درانے کے لئے نہیں کہہ رہا ہوں رول پوزیشن آپ کو بتا رہا ہوں یہ بی جے پی کے لوگ کہتے کہ دو ہزار دس میں بھی ان پی آر ہوا تھا مگر دو ہزار دس میں انرسی نہیں ہوا تھا دو ہزار دس میں آٹھ ایڈیشنل سوالات نہیں پوچھے گئے تھے میرے عزتدار ماں اور بہنوں یہ ہوگا اگر یہ ہوگا تو کتنوں کا ناموں کا ابجیکشن ہوگا میں ایک مثال دے رہا ہوں مجھے معلوم کہ کل صبح سے ہی شروع ہو جائے گا الحمدللہ میری گھر میں بیوی سے وہ لوگ شروع ہو جائیں گے کہ یہ جھولا میدان میں آ کر لوگوں کو جھولا جلا کر ہلا کر چلا گیا میں چیلنج کر رہا ہوں تم سے پوچھ رہا ہوں ایک ایک لفظ تم کو بول رہا ہوں میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ہوگا اگر ان پی آر ہوگا تو این ار سی ہوگا اس کو کوئی روپ نہیں سکے گا جب ان پی آر ہوگا تو میری زدہ اور ماں اور بہنوں یہ حکومت کی سازش ہے کیا سازش ہے کہ مسلمانوں کے ناموں کو نکالا جائے مسلمانوں کو ڈس ان فرنچائز کیا جائے اور اس کے بعد ان کو کیا کیا کر سکتے کریں گے یہ کہا کی سوچ ہے بتا رس سوالو کیا تمہارا سرسنگ چالک ایک وقت کا گرو گولوال کرنے نہیں کہا تھا کہ بھارت میں اگر مسلمانوں کو رہنا آئے تو بغیر سٹیزنشپ کے رہنا آئے یہ بھی چیلنج کر رہا ہوں میں پروف کروں گا اور جو بعد گولوال کرنے انیس سو پینٹیس کے دہے میں کہی تھی آج ان کے شاگر جناب موڈی پورا کرنے جا رہے اسی لیے تو مجھے تکلیف ہے اسی لیے تو میں دیکھا تھا بھارت کی پارلیمنٹ میں مجھے نظر آرہا تھا کہ ان کے ازائم کیا ہیں اسی لیے پارلیمانی قوانین کو سامنے رکھ کر میں اور انتیاز زلیل نے فیصلہ لیا کہ وطن عزیز کے تمام باشندوں کو ایک پیغام بجانے کے لیے وطن عزیز کے غیور ماں اور بہنوں کو پیغام بجانے کے لیے ہم نے فیصلہ لیا اور ہم نے اس کال قانون کے بل کو پھارا تاکہ ملک میں حرارت پیدا ہو جائے تاکہ ملک کا باشندہ کھڑا ہو جائے یہ NPR LNRC ہے اور یاد رکھئے ڈاکیومنٹس نہیں پوچھیں گے جھوٹ پوچھیں گے ڈاکیومنٹس یہ مجمے سے ایک سوال کر رہا ہوں کتنوں کے پاس برچ سیڈیفیکٹ نہیں ہاتھ اٹھاؤ جن کے پاس برچ سیڈیفیکٹ نہیں ہے شرم قومت کچھ نے ہوتا یہ صحیح ہے یہ پروف ہے کیونکہ موڈی کی حکومت نے نیشنل فیملی ہیل سروے کیا 2015 اس میں کہا کہ بھارت میں اٹھاویس فیصد لوگوں کے پاس برچ سیڈیفیکٹ نہیں ہے اب سنیے اس اٹھاویس فیصد میں موڈی کی حکومت کہہ رہی ہے کہ چالیس فیصد فٹی پرسنٹ مسلمان اور دلید کے پاس برچ سیڈیفیکٹ نہیں چموالی فیصد آدھی واسیوں کے پاس نہیں بتاؤ جب یہ برچ سیڈیفیکٹ پوچھا جائے گا کہاں سے لائیں گے آپ اور برچ سیڈیفیکٹ کا قانون یہ کہ ایک سال کے اندر پیدائش سیڈیفیکٹ نکال نہ پڑے گا ورنہ کلیکٹر کے پاس کاروائی جائے گی اور اس کے بعد فائن دینا پڑے گا یہ ان پی آر صرف مسلمانوں کے خلاف نہیں یہ غریب ہندوں کے خلاف ہے یہ دلیتوں کے خلاف ہے یہ عدی واسیوں کے خلاف ہے تو میں آج کے زلسے سے بھارت کے پورے غریبوں سے کہہ رہا ہوں کہ تم اگر اوٹ ڈالتے ہو تو بھارت کی جمہوریت زندہ رہتی ہے بھارت کی جمہوریت بھارت کی ڈیماکرسی کوئی دولت مند سے زندہ نہیں ہے بھارت کی جمہوریت زندہ ہے تو یہ غریب عوام جو بیٹھی ہیں ان کے اوٹ ڈالنے کی وجہ سے بھارت کی جمہوریت زندہ ہے اگر بھارت کی جمہوریت کو زندہ رکھنا ہے تو احتجاج کرنا پڑے گا ہماری ماں اور بہنوں نے صحیح کہا میں سلام کرتا ہوں اگر آج احتجاج نہیں کروگے تو یاد رکھو کل تمہارے جنازے اٹھائیں جائیں جائیں ہیں تو عزت کے ساتھ ہمارا جنازہ اٹھے گا دنیا کی کوئی تاریخ مجھے دنیا کی کوئی طاقت مجھے بھارت میں زندہ رکھ کر مار نہیں سکتی میں زندہ رہنے کا ثبوت دوں گا اور زندہ رہنے کا ثبوت یہ کہ احتجاج ہوگا پورا من احتجاج ہوگا یہ لڑائی اگر آج ہم نہیں لڑیں گے تو آج یہ معصوم بچے جو آٹ نو سال کے کل وہ ہم سے نہ کہ دیں کہ امی اور ابو تایا تم نے میرے مستقبل کے نہیں رہا تھا میں بحثیت بھارت کے مسلمان کے کہہ رہا ہوں مجھے تکلیف کیوں ہے اسی ممبئی کی سلکوں پر دسمبر نائنٹی ٹو اور جنوری نائنٹی ٹری میں انسانیت کی خون کی ہولی کھیلی گئی انسانیت کے خون کی ہولی کھیلی گئی تھی انصاف نہیں ہوا سری کرشنا کمیشن کی ریپورٹ کسی لائبری کے دس من میں پڑی ہوئے ہم نے کیا کہا ہم نے کہا بھارت زندہ بابری مسجد تشہید کر دیا گیا ہم نے کہا بھارت زندہ باد ہم نے کہا بھونڈی کا بدترین فساد ہوا ہم نے کہا بھارت زندہ باد ہم نے کہا ارے تم نے کیا کہا حکومتیں تھی ملیانہ کا فساد ہوا حاشم پورے کا فساد ہوا آسام کے نلی کا مسکر ہوا ہم نے بھارت زندہ باد کے نعرے لگائے ان تمام کے بعد آج تم مجھ سے میری شناک چھیننا چاہتے ہو میری شہریت چھیننا چاہتے ہو بتاؤ مجھ سے تم پوچھتے ہو کہ تم کاغذ دکھاؤ ارے میں کیا کاغذ دکھاؤں گا کون سا کاغذ میں تم کو دکھاؤں گا سوچو جانتا ہے اس مہیلہ پر اس خاتون کے دل پر کیا گزرتی ہوگی کہ کون ہے یہ شخص مجھے پیدا ہو کر ستر سال اسی سال ہو گئے جو آ جا کر مجھ سے پوچھ رہے کہ میری شہریت بتاؤ کہ میں اس بھارت کا شہری ہوں یہ بھارت کے وزیر آزم کرنا چاہتے یہ ان کا اصلی منصوبہ ہے میرے عزیز دوست اور بزرگو اس احتجاج میں بہت سے لگوں نے اپنی خربانیاں دی ہیں اتر پردیش میں بیس ڈسمبر کو احتجاج ہوا سنو میری مار بہنو اللہ نے تم کو بھی اولاد دی ہے مگر تھوڑی دیر کے لیے اس دیوانے کی بات کو بھی سن کر جانا کہ اتر پردیش میں جب بیس ڈسمبر کو احتجاج ہوا تشدد ہوا ہم نے اس کو کنڈیم کیا اس دن اتر پردیش کے چیف منسٹر نے کہا کہ اس کا بدلہ لیا جائے گا اور چوبیس گھنٹے کے اندر پچیس مسلمانوں کو گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا پچیس کو گولی مار گئی اب تک صرف چار لگوں کو پوس ماتم کی ریپورٹ ملی اور پھر بھی آپ پوچھتے ہیں ہم سے پھر بھی ہم سے پوچھتے پچیس بچوں کو گولی مار دی گئی جس میں ایک سلمان نام کا بچہ بجنور کا اس کی ماں میڈیا کے سام میں رو رو کر کہتی ہے کہ دن میں سولہ سترہ گھنٹے میرا بچہ صرف نماز کا وقفہ لیتا اور پڑھتے رہتا آئی ایس کی تیاری کر رہا تھا ادھر پردیش کی ظالم پولیس آ کر اس بچے کو گرفتار کر کر لے کر گئی اور دوسرے دن اس کی لاش اس کی ماں کو ملی یہ ظلم ہوا سلمان نامی یونس نامی ایک بچہ اپنے سات مہینے کے بچے کے لیے دودھ لانے نکلا اس کے بائیں آنکھ میں گولی لگی فوت ہو گیا فیروز آباد کا ایک بچہ پیٹ میں گولی لگی اسپتال کو لے کر گئے تو اتر پردیش کی پولیس فروز آباد کے اسپتال میں جا کر ڈاکٹروں کو ڈھنائے اس کا علاج مت کرو رشتہ داروں نے بھگا کر آگرہ لے کر گئے پچاس سات کلو بیٹر دور آگرہ کی پولیس کو کہیں دیا گیا اس کا علاج مت کرو مرد کیا نہیں کرتا وہ اٹھا کر ڈلی لے کر آئے آگرہ سے ڈلی چار گھنٹے کا سفر دواخانے میں چار گھنٹے کے بعد وہ بچہ فوت ہو گیا یہ ظلم ہوا اتر پردیش میں ہمارے وزیر آزم اس پر ایک جملہ نہیں کہیں گے کیوں نہیں کہیں گے کیونکہ پرائی منسٹر نے کہا تھا